آپ کے فائسلے کا میں منتصر ہوں کسی قائد کا کسی لیڈر کا کسی کاغذ کے ٹکڑے کا فائسلہ میرے لیے تسلیم نہیں ہوگا قضام اس قضاء کی جس نے مجھے دیان دیئے میرے مالک تو چلے گئے میری ماں قربان میری بیری قربان میری اولد قربان میری نبی کے شان میں دھم فرقہ میں نہیں دیں گے ہندوستان میں ہم ہندو مسلمان سکھ عیسائی دلیت لنگا ہے تمام مذہب کے لوگ بھائیوں کے طرح رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ بھائیوں کے طرح رہیں گے کہ آج بھارتی اجندہ پاڈی کے جو افیشل سپرکس پرسن ہے ایک ناہل عورت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستان کی کرنے کی جرت کرتی ہے ہمارے ہندو بھائیوں کو ہمارے سے دھور کیا جا رہا ہے ہم کو ہمارے ہندو بھائیوں سے دھور کیا جا رہا ہے کہ ہی ناصر حسین افتاد نے حکمت کے ناز پر اپنے کمیٹمنٹ کا لچک لائی ہے تو آپ مجھے کہیں دیجئے میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا کوئی بھی امیدوار ہو چاہے وہ جنتہ دل کا امیدوار بھی کیوں نہ ہو اگر وہ مسلمانوں کے لیے دلیتوں کے لیے ہماری نوجوانوں کے لیے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے آواز نہیں اٹھا دکھتا تو اس کا اہوٹ کا اگدار وہ نہیں بن سکتا عوام سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے چار سال پہلے میں سمجھتا ہوں کہ میری سیاسی تقریر سیاسی پروگرام اگر ہوا تھا تو وہ مسلم چوک کے ہوا تھا میرے الیکشن کے کیمپین کا آخری دن اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہوئے آیتے جا جی پروگرامز میں کارپوریشن الیکشن میں کمار سوامی صاحب کے ساتھ میں ایک دو دن بات ہوئی چار سال کے بعد آج پروگرام تھا مگر افسوس وقت نہیں ہے بات کرنے کے لیے میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جتنے بھی لوگ یہاں پر اس ڈائیس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ ڈائیس اپنے تقریر کرنے کا پلیٹ فارم نہیں یہ تقریر لفاظی کرنے کا پلیٹ فارم نہیں یہ تقریر میں اس مائک کے سامنے ہم اپنے جذبات کو نکال کر کے لگتے ہیں ہم اپنے خیال کو نکال کر کے لگتے ہیں اور آپ اس پروگرام میں ایٹنڈ کرنے کے بعد آپ جب یہاں سے نکلتے ہو تو آپ جو ایشوس پر یہاں پر بات چیت ہوئی ہو ایشوس کو اگر محسوس کرتے ہو اگر اس ایشوس کے اوپر گورو فگر کرتے ہو اگر آپ بات کرتے ہو تو تب میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سیاسی جلسے ایسے جو جذبات کو باہر رکھنا کامیاب ہوگا وگرنا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا آج قوم کے سامنے جو سب سے بڑا سوال ہے وہ سفال اقتدار کا نہیں ہے کرسی کا نہیں ہے آج اقتدار میں کون ہے پیسہ ہے کیا کرنے والا ہے وہ نہیں ہے آج سب سے بڑا سوال ہمارے پیچھ یہ ہے کہ آج قوم کو باٹا جا رہا ہے قوم کو توڑا جا رہا ہے ہمارے گنگا جمنی تحصیب کو بھکارا جا رہا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کو ہمارے سے دور کیا جا رہا ہے ہم کو ہمارے ہندو بھائیوں سے دور کیا جا رہا ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی اقتدار میں رہنے سے ہمیں ایک افسوس نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو فنڈ کم دے رہی ہے ہمارے مائنورٹی کے لونز کو جو ہے ڈیڈٹ کیا جا رہا ہے پی ایسٹیڈی کے سٹوڈنٹس کو دس کروڑ لونز کم کیا گیا افسوس ہے مگر افسوس سب سے بڑا یہ نہیں کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کے روکا جا رہا ہے ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ایک بھارتی یا جنتہ پارٹی ایک ذہنیت دے رہی ہے ہم پہ سوال اٹھایا گیا ہماری پہچان کا سوال اٹھایا گیا یہ اللہ ارسی کے ذریعے شریعت میں مزاکلت کی گئی پیپل تلاک کو لے کر کے ہماری بہنوں کے معاملے پہ ہجاب کے اوپر ہم کو سوال پوچھا جاتا ہے ہمارے درگاہوں کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے ہمارے حبادتگروں کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے اس کے باوجود آج میں یہ کھڑا ہو کر جواب دینا یہ کئی بڑی بات نہیں ہے آج سب سے زیادہ تکلیف اس بات سی ہوئے کہ آج بھارتی اچنتہ پارٹی کے جو افیشل سپورکس پرسن ہے ایک ناہل عورت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاد کی کرنے کی ضرورت کرتی ہے اس حد تک یہ لوگ بڑھ گئے ہیں اس حد تک بڑھ گئے ہیں قضام اس خدا کی جس نے مجھے دیان دیئے ہیں میرے والد تو چلے گئے میری ماں خربان میرے بیری خربان میری اولاد خربان میرے نبی کے شان میں ہم فرق آنے نہیں دیں گے مگر بارستیہ جنتہ پارٹیہ اسی جو چلونی سازش کر رہے ہیں ہمارے موں میں بھی زبان ہیں آپ کی بھی مومی زبان ہیں کہاں تک یہ لوگ لے کے آئے ہیں کیا سیاسی منظر ہمارے سامنے ہیں آج ان تمام ایشوز پر ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں یہ ہندوستان کی شان ہے آنند پارٹیل آئے ہیں ہمارے جو سوامیلی یہاں پر آئے ہیں آج ان تمام ایشوز پر جنرنیسی کا ایشو ہو تمام ایشوز ہو چاہے ہجاب کا ایشو ہو ایشوز پر آئے جاتے ہیں کون آواز اٹھا رہا ہے سکر کیجئے گار کیجئے آج ہم دیکھتے ہیں راج سبا کے اندر ایک تیسری سیٹ جیتی گئی بھارتیہ جنتہ پارٹی کی تیسری راج سبا کی سیٹ اس کو جتانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا کانگریس پارٹی کا کردار اس میں سب سے اہم مجھے وقت بہت بہت سے چیزوں کو بات کرنا ہے میں آپ کے بچ میں صرف اتنی فکر دینے جاتا ہوں ان مسائل پر ہمارے اوٹ لینے کے لیے سب سے زیادہ بچڑ کر آگے آنے والے لوگ جب ہم پہ اٹیک کیا جاتا ہے جب ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے تو یہ اپنی خاموشی جو ہے لب کو خلا جائیں نہیں سکتے کیا ایسے لوگوں کو ہمارے اوٹ دینا چاہیے یہ صرف گلبرگر نارت کا معاملہ نہیں میں صرف گلبرگر نارت میں نہیں کہہ رہا ہوں آج کے اس پلیٹ فارم سے مسلم چونک کے اس پلیٹ فارم سے میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی امیدوار ہو چاہے وہ جنت دل کا بھی امیدوار بھی کیوں نہ ہو اگر وہ مسلمانوں کے لیے دلیتوں کے لیے ہماری نوجوانوں کے لیے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے آواز نہیں اٹھا دکتا تو اس کا یہ ہوٹ کا اگدار وہ نہیں بن سکتا مسلمان بھی ہوٹ نہ دے کوئی انگریز کا چاہیے کتنا بھی بڑا کھایا دو جنت دل کا بھی کتنا بھی بڑا لیڈر ہو آج ہم فگر کے ساتھ اس پلیٹ فارم میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا لیڈر کمار سوامے ان تمام ایشوز پر سب سے پہلے بھارتی اور جنت پارٹی کے مخالفت کرنے والی وہ طاقت ہے کہ نہیں ہے کانگریز والوں میں ہمارے ہندو بھائیوں کو شرمندہ کر دیا ہے کہیں سے شرمندہ کر دیا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ محسوس ہو گیا ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کے تائز میں بات کرے ہوگے تو ہندو ووٹ نہیں آئیں گے ایسا نہیں ہے ہندوستان میں ہم ہندو مسلمان سکھ عیسائی دلیت لنگا تمام مذہب کے لوگ بھائیوں کی طرح رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ بھائیوں کی طرح رہیں گے اس بھائیچاری کی کو شک کرنے والی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ کانگریس پارٹی کے ڈی کے شوکمار ہے چیدرہ میاں ہے یہاں کی خیادت کے معاملے میں میں کچھ کہنا نہیں چاہتا بس اتنا کہنا چاہتا دو بار میں آپ کے بیچ میں آیا دو بار مجھے شکست ہوئی اگر آپ کو کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے دو بار شکست کھانے کے بعد کسی مسائل میں ناصر اسے نستہت کے آنگ میں اگر ڈرگ اور خوف نظر آتا ہے کہ ہی ناصر اسے نستہت نے حکمت کے نام پر اپنے کمیٹمنٹ کو جو ہے لچک لائی ہے تو آپ مجھے کہیں دیجئے میں سیاست سے دستوردار ہو جاؤں گا دستوردار ہو جاؤں گا سیاست سے آج یہ الیکشن ناصر حسین اسے نستہت کا نہیں ہونا چاہیے کوئی نہیں ہے ناصر حسین اسے نستہت کی کوئی طاقت نہیں ہے آج کوئی آئے گا سیاسی جماعت جو فائصلا لے گی تو ٹکٹ دے گی کیا ہوا پچھلی بار افکمت کا ایک پروگرام ہوا ایک بڑے راج صفحہ کے ممبر آئے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی فائصلا ہوگا کانگریس جس کو بھی بی فارم دے گی ہم کھوم ان کا ساتھ ہے کس کو بی فارم دیتی ہے کانگریس کس کو بی فارم دیتی ہے جنت دل سیکلر یہ اہم چیز نہیں ہے اہم چیز یہ ہے کہ آپ آپ اپنے خائد کا انتخاب کیجئے آپ فائصلا کیجئے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا کون ہیں کس کو تقویت ملنی چاہیے آپ فائصلا دیجئے آپ اگر بولیں گے کہ ناصر اتر اتر آپ الیکشن میں مت کھڑے رہیے تو قسم کی قسم ہے میں نہیں کھڑا رہوں گا آپ کے فائصلا میں منتصر ہوں کسی خائد کا کسی لیڈر کا کسی کاغذ کے تپڑے کا فائصلا میرے لیے تسلیم نہیں ہوگا میں آپ کے لیے کہتا ہوں آج اڑنس کا معاملہ ہوا ایک چھوٹی سی بات کر کے میں ختم کروں گا پہلے بیل ہوا بیل کے بعد ہمارے خواہتیروں کا بیل ریجکٹ ہوا بینگلور سے کوئی ایڈو اکیت آئے اس کے بعد معاول بن گئے کہ ایک سو لوگوں کا بیل ریجکٹ ہونے والا ہے مزار ایڈو کیٹ سا اور میں بات ہوئی کیا کرنا مزار بھائی کیا ہونے والا ہے 99% چانسل سہیں کہ ریجکٹ ہو جائے گا بیل کیا ہوگا بیل ریجکٹ ہوگا تمہیں بولا جاکر بھائی کیا بولنے والے بڑے بھائی صاحب کا کیا رائے ہیں ہمارے بڑے بھائی صاحب کی رائے یہ تھی کہ اگر یہ بیل ہوگا تو مجھ سے ہی ہوگا ورنہ کسی اور سے نہیں ہوگا یہ فائصلا لے کر کے وہ آپ کوش کے اندر بحث کرتے ہیں اور حال امدللہ بیل گرینٹ ہوتی ہے آج کے اس مصیبت دور میں آج کے اس نازوک حالات میں آج کے جو سوالات ہمارے سامنے ہیں جو سوالات سیکلرزم پہ اٹھائے جاتے ہیں ایسے سوالات میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے 25 سالہ سیاسی تجربہ میرے مرہوم والد کی تربیت میری بے باقی کے چرچے ہوتے ہیں میری بے باقی کی ضرورت ہے ایسے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے آگے بننا ہوگا میں کسی کے فائصلا کا اندرہ نہیں کرنا اسی ہمت کے ساتھ اسی جورت کے ساتھ آپ کے سب کے بیش میں میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ لوگ فائصلا کیجئے یہ آگے آنے والے ایک سال ایک سال پہلے میں آپ سے بیش میں آیا ہوں صرف اتنا کہنے کے لیے کہ وقت آسان نہیں ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو اتحاد ثابت کرنا ہے گلبرگا شہر اس اتحاد کو ثابت کرنے کی ایک تاریخ رہی یہاں سے جو بھی جیت کے جاتا ہے ہندوستان کے ستے پہ اپنے آپ کی پہچان مناتا ہے اتحاد خوف سے نہیں اتحاد ایک تاریخ درج کرنے کے لیے ایک آواز تو تقلیت دینے کے لیے آپ کے لیے لڑنے کے لیے جذبے کو دگنا ہونے کے لیے آپ لوگ آگے پڑیئے ایک فکر لے کر کے یہاں پہ جو آیا ہے یہ میرے الفاظ تقریر دینے کے لیے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے خصم جس رب کی میرے مجھے تقریر دینا ہے جو جائے کار کرنا ہے فیس بک میں لائیو دینا ہے کمنٹ لینا ہے نہیں ہے چھوڑ دیجئے اس چیز کو آپ فکر کیجئے کہ کس طرح سے سیاست ہونی چاہیے یہاں سے نکلیے کانگریس کے لوگ مجبور ہیں کانگریس گتے داروں سے مجبور ہیں کانگریس لیڈرشپ کے اشارے پہ مجبور ہیں مگر خوم مجبور نہیں ہے آپ کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے یہ ہماری پولیس ڈیپارٹمنٹ الحمدللہ ہمیشہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ چند دنوں میں ایک بیس دن میں ایک ہفت کمت میں ایک تاریخ اور ایک جلسہ رکھیں گے جہاں پر کھل کر شیاسی گفتگو ہوگے اور یہاں پر اس پلیٹفارم میں ہمارے ساتھ صدیم مدرسی صاحب جڑے ہیں حارون خراجی صاحب جڑے ہیں افصال صاحب جڑے ہیں انتیاز صدیق صاحب صاحب جڑے ہیں اشواق علی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور بہت سے لوگ میرے چچ میں ہیں کانگریس کے یمائیم کے بی جے پی کے سب لوگ جڑنے والے ہیں میں ان سے بھی مادرہ چاہتا ہوں کیونکہ میں ان کو انٹیمیٹ نہیں کیا کیونکہ پروگرام ہو رہا ہے دیر سو لوگ دو سو لوگ چار سو لوگ جوائننگ بند کر کے ہمارے سوامی بھی یہاں پر آئے ہیں ہمارے سید بابر مصطفہ ہمارے سینئر وائس پریزرینٹ ہیں میں ان سے کبھی مادرہ چاہتا ہوں کیونکہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے ایک شیئر کہ میں اپنی بات ختم کروں گا فرد کھایا مہربتے ملت سے فرد کھایا مہربتے ملت سے تنہا کچھ نہیں فرد کھایا مہربتے ملت سے تنہا کچھ نہیں موج دریا میں ہے بہرون دریا کچھ نہیں شکریہ شکریہ